اسلام دوستو اچھا میں کچھ گروپ میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کافی زیادہ شور مچاوا تھا کہ ڈالر کو لے کر کہ ڈالر جو ہے اب ویسے تو گوگل پر اس کا ریٹ آ رہا ہے ٹو 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 لیکن جب ہم اس کو ایکسچینج کرتے ہیں یا کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں چارج ہو رہا ہے ٹو 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 � اگر آپ یہاں سے کچھ چیز پر چیز کریں گے ڈالر کے اندر یا پاکستانی روپیز کو ڈالر میں کنوائٹ کریں گے تو وہ آپ کو ایکسچینج ریٹ جو پڑے گا وہ اوپن مارکٹ کا ریٹ پڑے گا جو سٹیٹ بینک نے تمام بینک کو اجازت دیا کہ وہ اپنا اوپن مارکٹ ریٹ کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں تو اسی لیے کافی سارے بینکس جو ہیں اپنی مرضی کے اوپن مارکٹ کا ریٹ لگا رہے ہیں کیونکہ وہ بینکس کو اجازت دی ہے سٹیٹ ب کچھ بینکس دی ہے ٹو فیفٹی پر آپ کو ڈالر چارج کر رہے ہیں کوئی ٹو فیفٹی فائف پر کر رہے ہیں کوئی ٹو فورٹی پر بھی کر رہے ہیں ٹو سیونٹی فائف تک جو ہے اوپن مارکٹ پر ڈالر چینج ہو رہا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ڈالر کے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اسی لیے اوپن اور انٹر بینک کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ لوگ ڈالر کو کنوائٹ مت کر پائیں پاکستانی روپیز کو ڈالر کے اندر مت کنوائٹ کر پائیں اس لیے وہاں پر اوپن مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے اسی طرح جب آپ ڈالر کو پی کے آر میں کنوائٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو لیس انٹر بینک کا ریٹ جو ہے وہ چارج کرتا ہے اسی طرح جو گوگل پر آپ کو ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ انٹر بینک کا ریٹ ہوتا ہے اوپن مارکٹ کا ریٹ نہیں ہوتا تو ایکچول اگر آپ ڈالر کو بیج رہے ہیں یا ڈالر سوری ایکچول اگر آپ ڈالر سے کچھ چیز بائے کر رہے ہیں پاکستان روپیز کے ڈالر کے اندر یا پاکستان ہی کارٹ سے ڈالر کے اندر پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو یا فیس بک ایڈز پر پیمنٹ کر رہے ہیں یا کہیں بھی پیمنٹ کریں گے تو آپ کو اپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ چارج ہوگا جو کہ ایکچولی ابھی ٹو سکسٹی سے لے کر ٹو سیمٹی فائف کے بیچ میں چارج ہو رہا ہے اسی لیے اگر آپ مزید پتہ کرنا چاہتے ہیں انٹر بینک کیا ہے اور اپن مارکیٹ کیا ہے تو آپ گوگل پر جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اگر یہاں پر ایکسپلین کروں گا تو آپ مزید کنشور دیں گے تو آپ اتنا سمجھ لیے کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ اس کا لوگ پاکستانی کرنسی بیچ کر ڈالر اپنے پاس نہ سٹور کریں نہ ریزرو میں رکھیں تو اس لیے اتنا زیادہ گیپ جو ہے انٹر بینک اور اپن مارکیٹ میں دیا جاتا ہے بہت شکریہ